لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو روایت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم فرماتا ہے الرحمون يرحمهم الرحمان کتنا خوبصورت جملہ ہے نا پڑھنے میں ایک لطف آتا ہے الرحمون جو رحم کرتے ہیں يرحمهم الرحمان ان پر رحمان بھی رحم کرتا ہے تو اللہ کی بھی صفت رحمان کا حضور نے ذکر فرمایا وہ جو دیتا ہے انکنڈیشنلی دیتا ہے نہایت مہربان ہے تو یہاں سے ایک سبق ملتا ہے کہ اپنے اندر رحم پیدا کرو اپنے اندر رحم پیدا کرو انسانوں کے لیے بھی دوسرے جانداروں کے لیے بھی اللہ کی تمام مخلوق کے لیے دیکھو نا ہمارے ہاں کتنے ہی لوگ ہیں جو جانوروں پر ظلم کرتے ہیں اس سے مزا لیتے ہیں غریبوں پر ظلم کرتے ہیں اس سے مزا لیتے ہیں ماں تحتوں پر بیجا زیادتی کرتے ہیں اس سے مزا لیتے ہیں ان کو غرور میں اضافہ ہوتا ہے تکبر سے بیان کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ ان کا حق ہے تو وہ رحم کے بجائے زحمت کا دروازہ جو ہے اپنے لیے کھولتے ہیں رحمت کے وجائے زحمت کرتے ہیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے آپس میرے اشتداروں میں بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر بیٹھتے ہیں بے رحمی کا مظاہرہ کرتے ہیں تانو تشنا کرتے ہیں کسی کی کوئی خوشی ہوتی ہے اس کو خراب کرتے ہیں یہ بھی کسی پر رحم نہ کرنے کے مترادف ہے کہ بھئی کسی کی خوشی میں تم خوش ہو اور اس کی خوشی میں تم بھنگ ڈالو بری بات ہے اس لیے کہا کہ دیکھو الرحمون يرحمهم الرحمان رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم فرماتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو ارحم من فی الارضی يرحمكم من فی السماء تو تم زمین والوں پر رحم کرو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو الفاظ ہے نا وہ ہے کہ یرحمكم من فی السماء آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا یعنی کہ اللہ عز و جل اس روایت کو امام احمد ابن حنبل نے مسنت امام احمد ابن حنبل میں حدیث نمبر 6494 کے تحت روایت کیا ہے امام ترمیزی نے اس کو السنن میں کتاب البر والصلاح میں باب ما جاء فی رحمت الناس حدیث نمبر 1924 کے تحت روایت کیا ہے ابن ابی شیبہ نے اس کو المصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کیا حدیث نمبر 25355 اور امام حاکم نے اس کو المستدرک میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 7274 اور امام ترمیزی کہتے ہیں کہ هذا حدیث حسن صحیح امام ترمیزی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے موسیقی 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 موسیقی